موجودہ حالات میں آج ایوانی صدر میں سب سے اہم تقریب ہوگی تقریب میں صدر مملکت وزیر آزم چیف جسٹس آف پاکستان عالی عدویہ کی جرجیز وزراء آرمی چیف سمیز سرویسز چیف موجود ہوں گے جسٹس کلزار احمد نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے دو سال سے زیادہ درسے تک چیف جسٹس رہیں گے چیف جسٹس آف سعیف خوصہ عہدے سے سبگدوش سپریم کورٹ میں جسٹس آف سعیف خوصہ کے عزاز میں الودائی عشایہ فول کورٹ ریفرنسیف خطاب نے کہا ان کے اور عدلیہ کے خراب گھنونی مہم شروع کر دی گئی ہے سچ سامنے آئے گا اور سچ کا بول بالا ہوگا تم اپنے کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کو کینسر لاہق ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا کہیں پیٹنٹس گرنے کی وجہ کینسر تو نہیں مولجین کو تشویش لاہق سابق وزیراعظم کے گائز ہسپتال کے کینسر سینٹر میں مزید تیسٹ پیر کو رویل برامٹن ہسپتال میں کارڈیاک بھی ایٹی سکین کیا جائے گا پرویز مشارف کے خلاف فیصلے کے سوال پر میاں نواز شریف خاموش حسین نواز کہتے ہیں نواز شریف کو آگاہ کیا تو بولے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا فیصلے پر نون لی کی خاموشی سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے مزیراعظم سے کراچی کے ناراض پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ملاقات کھلاریوں نے امران خان کے سامنے شکایات کے امبار لگا دیئے مزیراعظم کراچی کے امینے نے اس کو پندرہ کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے پر آمادہ عوام کو ایک اور امتحان کا سامنا پنجاب اور سن میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا پنجاب میں سینجی اور سنتی سیکٹر کو سپلائی موطل سین کے سینجی سٹیشنز مسلسل چوتھے روز بھی بند رہے لاہور میں گھروں کے چولھے تھنڈے ہونے لگے بارہ گھنڈے تر گیس کی بنتش نوکریاں پکی کرو کراچی میں اسادسہ نے سند اسمبلی پر حلہ بول دیا پولیس کا لاتھی چارج سردی میں پانی سے بھی دھو دیا مزیراعظم مراد علی شاہ کے حکم پر پندرہ گرفتار اسادسہ کو رہا کر دیا گیا پی آئی اے نے خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا لاہور سے کراچی کا یک طرفہ کرایا چودہ ہزار سے بڑھا کر تینتیس ہزار پانچ سو روپے کر دیا دیگر ائر لائنز بھی پی آئی اے کے نقشے قدم پر چلنے لگی سیرین ائر لائن نے لاہور سے کراچی کا ٹکٹ پینتیس ہزار پانچ سو اور ائر بلو نے اکتیس ہزار چھے سو روپے کر دیا سارفین اپنے واتس ایپ فالی طور پر اپ ڈیٹ کر لے پی ٹی اے کی ہدایت بی ٹی اے نے ملویر کے ذریعے واتس ایپ سارفین کی معلومات چوری ہونے کا معاملہ واتس ایپ انتظامیے کے ساتھ اٹھا دیا متاثرہ پاکستانی سارفین کی تفصیلات بھی مانگ لے سندھ کے عوامی نمائندے آج عوام کا سامنا کریں گے وزیرعالہ مراد علی شاہ کی ٹیم آج میدان میں اترے گی تئیس اصلا میں عوامی عدالتے لگے گی انجاب اور خبر پختونخواہ کے کئی علاقے دھن کی لپیٹ میں آگئے دھن نے ہر چیز دھنلا دی جرائے اسمال خان میں حد نگاست صفر پیسل آباز سے پنڈی بھٹیاں تک موٹروے شدید دھن کی وجہ سے بند لاہور ملتان موٹروے ایم 3 پیر محل تک بند لاہور ائرپورٹ پر فلائر شیڈیول متاثر بریکزٹ بل ایک بار پھر برطانی پارلیمنٹ نے منظور کر دیا بل کے حق میں 358 ووٹ جبکہ مخالفت میں 234 ووٹ پڑے موجودہ حالات میں آج ایوانی صدر میں سب سے اہم تقریب ہوگی تقریب میں صدر مملکت وزیر آزم چیف جسٹس آف پاکستان آلہ عطبیہ کی جرجیز گزراء آرمی چیف سمیز سرویسز چیفز موجود ہوں گے جسٹس گلزار احمد نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے دو سال سے زیادہ عرصے تک چیف جسٹس رہیں گے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ عہدے سے سبگدوش سپریم کورٹ میں جسٹس آسف سعید خوصہ کے عزاز میں الودائی عشایہ فول کورٹ ریفرنسیف خطاب نے کہا ان کے اور عدلیہ کے خراب گھنونی مہم شروع کر دی گئی ہے سچ سامنے آئے گا اور سچ کا بول بالا ہوگا تم اپنے کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کو کینسر لاحق ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا کہیں پیٹنٹس گرنے کی وجہ کینسر تو نہیں مولجین کو تشویش لاحق سابق وزیراعظم کے گائز ہسپتال کے کینسر سینٹر میں مزید تیسٹ پیر کو رویل برامٹن ہسپتال میں کارڈیاک پی ایٹی سکین کیا جائے گا پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کے سوال پر میاں نواز شریف خاموش حسین نواز کہتے ہیں نواز شریف کو آگاہ کیا تو بولے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا فیصلے پر نون لے کی خاموشی سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے مزیراعظم سے کراچی کے ناراض پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ملاقات کھلاریوں نے امران خان کے سامنے شکایات کے امبار لگا دیئے مزیراعظم کراچی کے امینے اس کو پندرہ کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے پر آمادہ عوام پر ایک اور امتحان کا سامنا پنجاب اور سن میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا پنجاب میں سینجی اور سنتی سیکٹر کو سپلائی موتر سین کے سینجی سٹیشنز مسلسل چوتھے روز بھی بند رہے لاہور میں گھروں کے چولہے تھندے ہونے لگے وارہ گھنڈے تر گیس کی بنتش نوکریاں پکی کروڑ کراچی میں اسادسہ نے سندھ سملی پر حلہ بول دیا مولیس کا لاتھی چارج سردی میں پانی سے بھی دھو دیا وزیراعظم مراد علی شاہ کے حکم پر پندرہ گرفتار اسادسہ کو رہا کر دیا گیا پی آئیے نے خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا لاہور سے کراچی کا یک طرفہ کرایا چودہ ہزار سے بڑھا کر تیندیس ہزار پانچ سو روپے کر دیا دیگر ائر لائنز بھی پی آئیے کے نقشے قدم پر چلنے لگی سیرین ائر لائن نے لاہور سے کراچی کا ٹکٹ پیندیس ہزار پانچ سو اور ائر بلو نے اکتیس ہزار چھے سو روپے کر دیا سارفین اپنے وارٹس ایپ فالی طور پر اپ ڈیٹ کر لے پی ٹی اے کی ہدایت پی ٹی اے نے ملویر کے ذریعے وارٹس ایپ سارفین کی معلومات چوری ہونے کا معاملہ وارٹس ایپ انتظامیے کے ساتھ اٹھا دیا متاثرہ پاکستانی سارفین کی تفصیلات بھی مانگ لی سندھ کے عوامی نمائندے آج عوام کا سامنا کریں گے وزیراعلا مراد علی شاہ کی ٹیم آج میدان میں اترے گی تئیس اصلا میں عوامی عدالتے لگے گی انجاب اور خبر پختون خواہ کے کئی علاقے دھن کی لپیٹ میں آگئے دھن نے ہر چیز دھنلا دی جرائے اسمائل خان میں حد نگاہ صفر پیس لباس سے پنڈی بھٹیاں تک موٹروے شدید دھن کی وجہ سے بند لاہور ملتان موٹروے ایم تھری پیر محل تک بند لاہور ائرپورٹ پر فلائر شیڈیول متاثر بریکزٹ بل ایک بار پھر برطانی پارلیمنٹ نے منصور کر دیا بلکہ حق میں 358 ووٹ جبکہ مخالفت میں 234 ووٹ پڑے موجودہ حالات میں آج ایوانی صدر میں سب سے اہم تقریب ہوگی تقریب میں صدر مملکت وزیر آزم چیف جسٹس آف پاکستان عالی عطبیہ کی جرجیز، بزراء، آرمی چیف سمیز، سرویسز چیفز موجود ہوں گے جسٹس گلزار احمد نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے دو سال سے زیادہ عرصے تک چیف جسٹس رہیں گے چیف جسٹس آف سعید خوصہ عہدے سے سبگدوش سپریم کورٹ میں جسٹس آف سعید خوصہ کے عزاز میں الودائی عشایہ فول کورٹ ریفرنسیف خطاب نے کہا ان کے اور عدلیہ کے خراب گھنونی مہم شروع کر دی گئی ہے سچ سامنے آئے گا اور سچ کا بول بالا ہوگا تم اپنے کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا ڈاکٹرز نے میاں نواز شریف کو کینسر لاہق ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا کہیں پریٹنٹس گرنے کی وجہ کینسر تو نہیں مولجین کو تشویش لاہق سابق وزیراعظم کے گائز ہسپتال کے کینسر سینٹر میں مزید تیسٹ پیر کو رائل برامٹن ہسپتال میں کارڈیاک بھی ایٹی سکین کیا جائے گا پرویز مشارف کے خلاف فیصلے کے سوال پر میاں نواز شریف خاموش حسین نواز کہتے ہیں نواز شریف کو آگاہ کیا تو بولے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا فیصلے پر نون لی کی خاموشی سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے مزیراعظم سے کراچی کے ناراض پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی ملاقات کھلاریوں نے امران خان کے سامنے شکایات کے امبار لگا دیئے مزیراعظم کراچی کے امینے نے اس کو پندرہ کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے پر آمادہ